موسیقی دلی میں سکریہ ہونے کی سوچ نہ ملی کس طرح کرائم برانچ کے ہاتھ پہنچے ان بدماشوں کی گریباں تک جاننے کے لیے آئے دیکھتے ہیں ہماری خاص رپورٹ دلی کے ناغریکوں کو سیف اور سیکیور واتاورن پردان کرنے میں دلی پولیس ہمیشہ ہی پریاس کرتی رہتی ہے اسی کے تحت دلی پولیس کی کرائم برانچ رائدھانی اور اس کے باہر سے اپنی اپرادی گتیویدھیوں کو انجام دے رہے ککھیات اپرادیوں پر کڑی نظر جمائے رہتی ہے تاکہ ان پر لگام کسی جا سکے یوپی پولیس کی کسٹڈی سے فرار ہوئے سزا یافتہ ککھیات گینگسٹر بادان سنگھ ارف بدوں کو بھاگنے میں مدد کرنے والے تین آروپیوں کی گریفتاری پولیس کی انہی کوششوں کا پرینام ہے درسل پولیس کو اپنے گپت سوٹروں سے سوچنا ملی تھی یہ تینوں اپرادی اپنے ساتھیوں سے ملنے شری نیواز پوری کے علاقے میں آنے والے ہیں سوچنا کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے فوراں برشت پولیس ادھکاریوں نے ایک یوجنا بنائی تاکہ انہیں دموچا جا سکے یوپی کے میرٹ میں ایک لائف کنوکٹ کم گینگسٹر تھا بادان سنگھ علیاس بددو یہ پولیس کی کسٹڈی سے بھاگ گیا تھا اور تک سے یہ فرار ہے جتنے بھی ان کے اسوسیٹس تھے جنہوں نے ان کے پولیس کسٹڈی سے بھاگنے کی فیسلٹیٹ کیا ہے اور ان کو پورا مدد کیا ہے ان سب کے اوپر پچیس ہزار کا انام ہر ایک کے اوپر ڈکلیر کیا ہے یوپی پولیس نے ٹیم لگاتار اس کے اوپر کام کر رہی تھی اور کل شام کو اس ٹیم کو ایک سپیسیفک انفرمیشن آئی کہ یہ لوگ جنہوں نے مدد کیا ہے ان میں سے تین لوگ کسی اور مدد جو کیا ہے اسوسیٹس ان کو ملنے کے لیے سری نوازکوری بس سٹیشن پہ آ رہے ہیں سمبھاوت ستھان پر پہنچ کر پولیس ٹیم کو پریف کیا گیا جسے بدماش کسی بھی حالت میں بچ کر نہ بھاگ سکے ان پر باری کسے نظر رکھی جا سکے اس کے لیے الگ الگ ستھانوں پر پولیس کرمی تینہ کر دیئے گئے لیکن کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی ان کا کچھ اتا پتہ نہیں چل پا رہا تھا لہٰذا پولیس کی بیچینی بڑھتی جا رہی تھی ابھی پولیس کرمیوں کی کش مکش چل ہی رہی تھی کہ اسی بیچ انہیں دور سے تین ویقتی موٹر سائیکل پر آ پے دکھائی تھی یہ تین ویقتی ایک جگہ پر موٹر سائیکل کھڑی کر کسی کا انتظار کرنے لگے ان کی گتیویدیاں بڑی ہی سندگ دکھائی دے رہی تھی مخبیر سے یہ پختہ ہو جانے پر کہ یہ وہی بدماش ہیں جن کا پولیس دوارہ انتظار کیا جا رہا ہے پولیس آدھکاری نے ٹرائپ لگائے بیٹھے انہیں پولیس کرمیوں کو اشارہ کر دیا اشارہ ملتے ہی پولیس کرمی فوراں حرکت میں آ گئے اور انہوں نے تینوں بدماشوں کو بھاگنے کا کوئی بھی موقع دیئے بینا دھرد پوچا پکڑے گئے بدماشوں کی پہچان ٹیپن سوری جیت سنگھ مکڑ اور سونو سہگل کے روپ میں ہوئی یہ تینوں بدان سنگھ علیہاس بددو کو تقریباً دس پندرہ سال سے جانتے ہیں ان میں سے سونو سہگل ہے جو یہ سپورٹس کا فیکٹری چلاتا ہے میرٹ میں اور یہ جیت سنگھ مکڑ ہے یہ پروپٹری ڈیلر ہے اور یہ دپن سوری ہے یہ ٹرائنسپورٹ بیزنس کرتا ہے یہ تینوں لڑھ بھگ دس پندرہ سال سے بدان سنگھ کو جانتے ہیں اور ان کو اس کو فینانس کرتے رہتے تھے اور جب بھی یہ جیل سے کچھ بھی مدد پوچھتا ہے تو ترنت ان کو باہر سے مدد کرتے ہیں ان سے پوچھتا آج کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ سونو سہگل گینگسٹر بدان سنگھ سے ملنے جیل گیا تھا وہی پر انہوں نے پولس کسٹڈی سے فرار ہونے کی یوجنہ بنائی تھی یوجنہ کے مطابق جب بدان سنگھ کو غازی آباد کوٹ میں پیشی کے بعد واپس جیل لے جائے جا رہا تھا اسی دوران اس نے پولس والوں کو بھروسے میں لے لیا جس کے تحت اس نے کھانا کھانے کے لیے پولس کرمیوں کو میرٹ ستھت ایک ہوتل میں چلنے کے لیے کہا پولس کرمی اس کے جھانسے میں آ گئے اور اسے لے کر میرٹ کی ہوت چل دیئے یوجنہ کے مطابق ہوتل میں پولس کرمیوں کو کھانے میں نشیلہ پدارت بے ہوش ہو گئے تب ہی موقع دیکھ کر بدان سنگھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے فرار ہو گیا بدان سنگھ بدان سنگھ اس کا ایک ہوتل ہے تو وہاں پہ یہ لوگ رکے تھے اور وہاں پہ جانے کے بعد ان کی آرڑی پلاننگ تھی آرڑی یہ سب پہنچ گئے تھے جب بدان سنگھ ان لوگ پولس پارٹی کو لے کے آیا ہے وہاں پہ کھانے پینے کا پورا انتظام آرڑی کر سکے تھے اور جب یہ پولس پارٹی سارے وہ کھانا وانا پین کے اس میں کچھ سریٹیوس بھی ملائے تھے ان لوگوں نے آلڑی پلاننگ تھی ان کی جب وہ بے ہوش ہونے لگے تو بدان سنگھ ان لوگوں کے ساتھ ایک سینطروں گاڑی میں جیسے ہی باہر ان لوگوں کے ساتھ آ گیا تھا اس میں بیٹھ کے وہاں سے پھرار ہو گیا پولس نے انہیں پکڑنے کے لیے انعام کی گھوشنا بھی کر رکھی تھی پکڑے گئے اپرادھیوں نے بہت ہی شاتیرانہ طریقے سے یوجنا کو انجام دیا تھا اور انہیں بھروسہ تھا کہ پولس ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی لیکن پولس کی چھانبین اور کڑی محنت کے آگے ان کی ایک نہ چلی اور انہیں سلاکھوں کے پیچھے پہنچنا پڑا اگر آپ بھی کسی اپراد یا اپرادی کے بارے میں ذرا سی بھی جانکاری رکھتے ہیں تو فوراں یہ جانکاری پولس کو دیں آپ کی ذرا سی جانکاری پولس کے لیے کافی اہم ثابت ہو سکتی ہے اور کسی بھی سنگین واردات کو اور اب وقت ہے پچھلے دنوں سرکیوں میں رہی کچھ خاص خبروں پر ایک نظر ڈالنے گا لیکن پہلے یہ سندیش ٹھہرئے کسی بھی لاوار اس وستو یا واہن کو ہاتھ نہ لگائیں یہ بم بھی ہو سکتا ہے جدی آپ ایسی کسی بھی زندگد گتی ویتی کو دیکھتے ہیں تو ترنت سو نمبر پر یا نزدی کی پی سی آر یا تھانے میں اس کی سوچ نہ دیں آپ کی ذراسی ساؤدھانی کسی بھی بڑے سمبھاویت حادثے کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے پولیس کی پینی نگاہیں دیش ڈروہیوں کی گتی ویدھیوں پر لگی ہیں آپ بھی پولیس کا سہیوگ کریں یاد رکھئے کسی بھی لاوار اس وستو کو نہ چھویں اپنا مکان کسی انجان ویقتی کو کیرائے پر نہ دیں اپنی کار، سکوٹر یا موٹر سائیکل بیشنے سے پہلے خریددار کی پہچان کر لیں میلوں اور تیوہاروں کے دوران اپنے بچوں کا دھیان رکھیں اور بھیڑ والی جگہوں پر جانے سے بچیں اپنے بچوں کو کسی بھی لاوار اس وستو کو نہ چھویں دیں اور اوروں کو بھی اس کے پرتی جاگ روک کریں دھیان رکھیں کسی بھی سندگد ویقتی وستو یا واہن کو دیکھتے ہی فوراں سو نمبر پر فون کریں یا نزدی کی پی سی آر وین یا پولیس ٹیشن پر اس کی جانکاری دیں یا ایک شونی نو شونی پر سوچت کر ہماری آنکھ اور کان بنیں آپ کی پہچان کو گپت رکھا جائے گا سافدھان رہیں جوکت رہیں تو رکشت رہیں دلی پولیس کی اپراد شاہ خانے دلی چناف کے مدنظر عوید شراب سپلائی کرنے والے دو گروہ کا بھنڈا پھوڑ کیا ہے یہ دونوں گروہ کاروں میں عوید شراب کو چھپا کر دلی میں تسکری کرنے میں لگے تھے شراب سے بھری گاڑیوں کو لے کر یہ جڑاؤں تا کلا اور نریلا کے راستے دلی میں گھستے تھے پولیس کو گپت سوچنا ملی تھی کہ عوید شراب تسکر جڑاؤں کلا اور نریلا علاقے میں سپلائی کرنے کے لیے آنے والے ہیں اس آدھار پر پولیس نے وہاں ٹرائپ لگایا اور انہیں دھرد بوچا ایک انفرمیشن آئی کہ جڑاؤں کلا پہ جو ٹیم تھی وہاں پہ دو گاڑیوں میں عوید شراب دلی میں سپلائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو جب ان دونوں گاڑیوں کو ایک بولیرو پکپ کی گاڑی تھی دوسری ایک شورلٹ گاڑی تھی دونوں میں تین لوگ سوار تھے اور جب ان کو روکے تلاشی لی گئی ہے تو ان میں تین سو کارٹونز یعنی دوہزار سات سو لٹر اس کیٹ ان سے برامت ہوئی تھی اور یہ دلی میں کچھ لوگوں کو سپلائی کرنے کے لیے آ لارے ہیں پولیس نے پکڑے گئے آروپیوں کے قبضے سے تین سو ساٹھ کارٹن عوید شراب سہت شراب سپلائی میں استعمال کی جا رہی تین گاڑیاں بھی زبط کر لی ہیں فرضی میڈ ایجنسی کے زریعے لوگوں کو ٹھگنے والے آروپی پتی پتنی کو دکشن پورویز زلہ پولیس نے گریفتار کیا ہے انہوں نے ایک ویب سائٹ بنا رکھی تھی جس پر یہ میڈ موہیہ کرانے کا بگیابند دیتے تھے ایک شکایت کرتا نے پولیس میں ریپورٹ درج کرائی کہ انہوں نے آن لائن سرویس کے زریعے گھر میں کام کرنے کے لیے میڈ رکھی تھی کمیشن کے دور پر انہوں نے 33,000 روپے کا بھکتان بھی کر دیا تھا لیکن پہلے ہی دن شام کو میڈ گھر سے غائب ہو گئی جب انہوں نے ایجنسی میں فون کر میڈ کے بارے میں جانکاری مانگی تو وہ گول مول جواب دینے لگے اس پر شکایت کرتا کو اپنے ٹھگے جانے کا احساس ہوا چانبین کے دوران پتا چلا کہ تولک آباد ایکسٹینسن کے ایریا کے ایک آڈریس ملا تھا جہاں پہ یہ پہلے اپنا آفیس انہوں نے ایک جگہ پہ انہوں نے آفیس اپنا بتایا تھا جب وہاں پر پولیس ٹیم پتا کیا تو پتا چلا کہ یہ آفیس بھی ان کا نہیں ہے بلکہ ایک آڈریس دکھانے کے لیے انہوں نے کسی انہویکتی کا گھر کو اپنا آڈریس دکھایا تھا لیکن وہی سے جو ستر ہمیں ملا اس ستر کے مادھی ہم سے ہمارے پولیس ٹیم یہ دونوں وقتی یعنی گورب منڈل جو میڈ پلیسمنٹ ایجنسی جو چلا تھا اس کا مالک اور اس کی پتنی یہ جو سیتا علیہ سریتو جس کو میڈ کے روپ میں بھیجا گیا تھا یہ اس کی پتنی ہے ان کا ایک بچہ بھی ہے یہ سیتا دونوں کے پاس پہنچنے میں ہماری پولیس ٹیم کامیاب ہوئی پولیس نے پکڑے گئے آروپیوں کے قبضے سے تھگے گئے روپیوں میں سے قریب 18,000 روپیے بھی برامت کر لیے ہیں اپرادیوں کو پکڑنے میں جنتہ بھی اپنا سیوگ دے سکتی ہے اگر آپ بھی کسی اپرادی یا اپراد سے سمبندھت کوئی جانکاری رکھتے ہیں تو فوراں یہ جانکاری پولیس کو دیں آپ کی پہچان کو گپت رکھا جائے گا بیٹی کی سرکشہ کے لیے پریچتوں یا رشتے داروں پر بھی سوچ سمجھ کر بھروسہ کریں ایک چھوٹی سی پہل بہت اثردار ہو سکتی ہے پولیس مطر یوجنا کے سفلتا اس کی سٹیک مثال ہے اس کے ذریعے پولیس اور آم ناغریکوں کے بیچ آپ سی وشواس بڑھانے میں کافی مدد مل رہی ہے پولیس اور آم لوگوں کے بیچ آپ سی سمجھ وکسط کرنے والی اس یوجنا پر پیش ہے ہماری ریپورٹ جنتہ اور پولیس کے بیچ آپسی سمجھداری اور سہیوگ کانون ویوستہ کی مضبوطی کی بنیادی ضرورت ہے لہٰذا دلی پولیس دوارہ تمام پریاس کیے جاتے رہے ہیں تاکہ لوگوں کا وشواس جیت کر شانتی سیوہ اور نیائے کے مقصد کو پورا کیا جا سکے اس کی بہترین مثال ہے دلی پولیس دوارہ چلائی جا رہی پولیس مطر یوجنا پولیس کے پریاسوں کی بدولت اپرات کی روک دھام میں یہ یوجنا کافی کارگر ثابت ہو رہی ہے اگر اس سے ہونے والے فائدوں کی بات کریں تو اس سے ناغرکوں اور پولیس کے بیچ تال میل تو بڑھ ہی رہا ہے پولیس کارے پرانالی بھی پرابہ بھی بن رہی ہے اگر پولیس کے نوٹیس پہ لائے جائے تو اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے ایکشن لیا جا سکتا ہے اور اس سے سپسی... ... ... ... موسیقی اپرادوں پر لگام کسنے اور کانون ویوستہ کو درست بنائے رکھنے میں مہتمون بھومی کا اداک کر رہے ہیں اس کے انترگت دلی میں بڑی سنکھیا میں پولیس مطر بنائے گئے ہیں خاص بات یہ ہے کہ بڑی سنکھیا میں مہیلائیں بھی پولیس مطر بننے کے لیے آگے آ رہی ہیں سماج کے ویبھن ورگوں ایوہم پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کے ذریعے پولیس سے جوڑ رہے ہیں پولیس مطروں کی نیوکتی کے لیے ایک نشجت پرکریہ کا پالن کیا جاتا ہے مسئلن پہلے باریکی سے ان کی جانچ پرطال کی جاتی ہے تاکہ ان کے بارے میں صحیح جانکاری جھٹائی جا سکے اس کے بعد تین ورش کے لیے نیوکت کر انہیں پہچان پتر جاری کیے جاتے ہیں یہ پولیس مطر مہیلاؤں بچوں و بزرگوں کی سرکشہ یاتا یاد پربندھن اور آتنک واد کے خلاف جاگرکتہ پھیلانے میں پولیس کا صحیح یوک کرتے ہیں اتنا ہی نہیں تیوہاروں کے دوران بھیڑ نیانترن اور ویوستہ بنائے رکھنے میں بھی ان کا خاصہ یوکدان ہوتا ہے لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں لپت شرارتی تکوں پر بھی یہ پولیس مطر نظر رکھتے ہیں لڑکیوں کے لیے سیلف ڈیفنس ٹریننگ کیمپس کا آیوچن کروانے میں بھی یہ پولیس کا ہاتھ بٹاتے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ علاقے میں قومی ایکتہ, بھائی چارہ ایوام صدباب بنا رہے پولیس مطروں دوارہ اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے سکول ڈراؤپ آؤٹ, نشہ سیون اور آپرادک گتی ویڈیو میں شامل بچوں کا پتہ لگانے کے لیے تھانہ دھیاکش دوارہ پولیس مطروں کا دل سکولوں کے دورے پر بھیجا جاتا ہے ورش میں ایک بار کیے جانے والے سروے کا مقصد ایسے بچوں کا پتہ لگا کر ان کا پنرواس کرنا ہے پولیس مطر اپنے کام کے پرتی اتصاہت رہے اور ان کا جوش برقرار رہے اس کا پولیس دوارہ خاصا خیال رکھا جاتا ہے مثلا انہیں اپرادیوں کے بارے میں سوچنا دینے و پکڑوانے پر نکت اینام کے ساتھ ساتھ پرشنسا پتر بھی پردان کیا جاتا ہے یقیناً پولیس کی یہ پہل رنگ لا رہی ہے پولیس اور جنتہ کے بیچ بن رہے دوستانہ سمبند اس کی پشتی کرنے کے لیے کافی ہے ایک اور اس سے جہاں اپرادوں کی روک تھام میں عام ناغرکوں کی سہباگیتہ بڑھ رہی ہے وہیں پولیس کو نئے سہیوگی مل رہے ہیں آج کے اس کارکرم میں بس اتنا ہی اگلے ہفتے کچھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے دیجئے اجازت نمسکار موسیقی